ریسپیز لکھی ہوئی ہے کہ کس کس فارمول کے تحت یہ بڑھا ہے اچھا بجلی نہیں ہے تو اس کو ہاتھ سے بھی گھمایا جا سکتا ہے چلایا جا سکتا ہے جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے ان کے لیے یہ سولت رکھی ہے جہاں گولٹیج پورے نہیں ہوتے کہ وہ اس کے مکسنگ کر سکیں یہ 40,000 کی ایک چھوٹی سی مشین ہے 40 kg اس کے کپیسٹی ہے ایک وقت میں 40 kg 40 kg یہ مکسنگ ہوئی ہے مکسنگ کے بعد ادھر آ رہے ہیں یہ گریڈر ہے گریڈر مین گریڈر مین چھاننا اس کی صفائی کر دیں گے اس کے اندر وہ ڈالیں گے ایک تو روڑیاں ٹوٹ جائیں گے دوسرا اس کی جو سپیڈ ہے اندر اسے جو ہوا پیدا ہوتی ہے اس ہوا سے یہ تھوڑا ڈرائی بھی ہوتا ہے اور پھر گریڈ ہوکے چھانا ہوکے اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں پروڑٹ کو ادھر لے آتے ہیں پیکنگ مشین پر اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں یہ بھی چالیس کے دی کہے ہیں یہ چالیس کے دی کہے ہیں یہ چالیس کے دی ہے یہ چالیس کے دی ہے یہ ریل لگا کے اس کو چلا رہے ہیں یہ پیکٹ بنا بنا کے نکچے گرا رہے ہیں اس کی لڑیاں کاٹتے ہیں چھے چھے کی یا درجن درجن کی یہ نئی مشین ایک لاکھ ستر ہزار پہ کی ہے چالیس پینتالیس ایک ستر یہاں سے جو پروڈک نکلتی ہے پیٹیوں میں بڑھتے ہیں یہ کارٹن ہے کارٹن کے اندر ڈال دیں بڑی پیکنگ کرنی ہے بانہ درجن کی تو اس میں آ جاتا ہے چھوٹی پیکنگ کرنی ہے چھوٹی پیٹیاں رکھتے ہیں چار درجن کی چار پیکنگ چار کی اس میں ڈال دیں پیکنگ کر کے مارکیٹ سیلزمینوں کے ذریعے بھی آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو شام کے وقت پروڈکشن کریں صبح خود نکل کے سیل کریں چھوٹا سیٹ اپ ہے پانچ اکلاک روپے میں ہی شروع ہو جاتا ہے ڈو لاک پچپنہ ہزار روپے کی مشیندری ہے ساٹھ ہزار روپے کی سلندر ہے سلندر کی در ادھر رکھے ہیں چاریس کیجی تیار میں دس منٹ میں چاریس کیجی کے لیے چاریس کیجی کے لیے جو رام اٹیویل وہ کتنے پیس ہوگا لگتا ہے وہ تو آپ کی ریسی بھی بینا سم ٹائم ایسا ہے کہ آپ چالیس روپے کلو والا مٹیریو تیار کرنا چاہتے ہیں سم ٹائم ایک سو چالیس روپے والا نہیں یہ قوالٹی جس طرح آپ نے ایک نام ایک قوالٹی در بھی ہمیں اسی کیا ہوتی ہے قوالٹی سو روپے کلو میں تیار ہوتی ہے یعنی چالیس کیلو کے لیے چار ہزار روپے چاہیے قوالٹی پروڈک سو ایک سو بیس روپے کی سیل ہوتی درجن کی درجن پیکنگ میں کلو سرف لگے اگر آپ چالیس گرام دے رہے ہیں پیکنگ تو چار سو اسی گرام جائے گا پچاس گرام دے رہے ہیں تو چھ سو گرام جائے گا ساٹھ گرام دے رہے ہیں تو ساٹھ سو بیس گرام جائے گا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے گرام کی پیکنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے اس کی کوئی آپ کی پائلٹ سٹیڈی بھی ہے مطلب پہلے آپ چھوٹے لیں اور اس سے چیک کر لو ممکن ہے کہ وہ ریزرٹ دیتا بھی ہے پہلے تو ریزرٹ دیتا بھی ہے ایک کے جی بناتے ہیں دو کے جی بناتے ہیں پاچ کے جی بناتے ہیں اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ گھروں میں سیمپلنگ کرواتے ہیں کچھ دوستوں کو دیتے ہیں کہ اس کو چیک کرو اس کی پی ایج کو چیک کر لیتے ہیں ہاتھ کو تو نہیں جلا رہا ہے کلر اچھا ہے کشمو ٹھیک آرہی ہے صفائی ٹھیک کر رہا ہے جھاگ ٹھیک بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے چیک ہوتی ہیں چیک ہونے کے بعد ریسیپی بندی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ابھی بس پیپر پر ریسیپی ڈرہ کر لی اور اس کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کر دیں یہ خانبال میں یہ اور ریزرٹ دے گی وہاڑی میں اور ریزرٹ دے گی یہ علاقہ وائز بھی ہوتا ہے پانی کی پی ایچ کا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے پھر ہر علاقے کے لوگوں کی سائک ہی علاقے ہیں لیکن سب میں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک نیو پروڈکٹ بنائیں اب مارکیٹ میں پھر کیس پہ مطلب ایک ہفتہ لگتا ہے ایک ہفتہ لگتا ہے اس کے بعد آپ مارکیٹ میں بھیجیں تو انشاءاللہ ریزرٹ دیتی ہے آپ بغیر سٹڈی کے ایسے بس یہ بھی ڈال لو وہ بھی ڈال لو ایسے کر لو ملہوبہ بنا کے لے جاتے ہیں چلے چلے نہیں چلے نہ چلے چل گیا تو بہت اچھا ہے نہیں چلا تو سپر پلوپ ہے سپر پلوپ ہے اب بات یہ میں کر رہا تھا مشینری مشینری دو لکھ پچ پنہزار روپے کی ہے ساٹھ ہزار روپے کے سلنڈر ہیں ساٹھ ہزار روپے کی پرنٹنگ ہے سلنڈر میم ڈائیاں اور پرنٹنگ یہ جو پڑو ہے یہ اس کو ہم پرنٹنگ کہتے ہیں ساٹھ ہزار روپے کی ساٹھ ہزار کی ڈائیاں بنیں گی ساٹھ ہزار ایک بیس بیس تیس ہزار روپے میں ٹریڈ مارک مل جاتا ہے ڈیڈ اور اڈھائی چار لاکھ روپے ایک لاکھ روپے آپ را مٹیریلز اور اس کے لئے رکھیں پیکنگ مٹیریلز کارٹن وغیرہ کے لئے فیول وغیرہ کے لئے پانچ لاکھ روپے میں دس روپے پیکنگ آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں اپنے نام سے بہترین رسم کی یعنی پھر وہ منتھ میں کتنا آپ کو مدرت دے گی یہ تو آپ کی سیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا زیادہ بیچیں گے جتنا زیادہ پروفٹ انداز کے مطابق بیس روپے کلو بچتا ہے ایک محتاط انداز کے مطابق بیس روپے کلو بچتا ہے آپ سو کلو بیچنے ہیں آپ دو سو کلو بیچنے ہیں آپ پچاس کلو بیچنے ہیں آپ نہ بیچیں نہیں ایک ایوریج آئیڈیا کتنا ہے چلنے پر بات پھر وہ ہی آ جاتی ہے اب آپ گھر سے تو نکلیں اور آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ میری ڈیلی سو کلو بیچنوں گا یہ آپ کی محنت پر ہے بن گیا بننے کے بعد میں نے آپ کو ایک ایسٹیمیٹ دے دیا کہ بیس روپے کلو بچتا ہے اس کے بعد آپ بیچیں آپ ہزار کلو بیچیں بیس ہزار روپے بچے گا اس کے لئے پر بندے بھی بندے کتنا رکھنے پڑتے ہیں اس پروجیکٹ کے لئے اس پیکنگ کے لئے نہ بیچنے کے لئے کوئی ایکسٹر بندہ چاہیے نہ بنانے کے لئے آپ خود کر سکتے ہیں آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو ایک بندہ سیل بھی پر رکھنے یہ ایک بندے کا پروجیکٹ ہے پانچ لاکھ روپے میں سیل بھی پرچیز بھی اور بنانا بھی اس میں زیادہ بندے نہیں چاہیے ہاں آپ کام بڑھاتے ہیں آپ بندے زیادہ رکھتا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے آپ کی یہ دنے مرضی رکھیں شیخ ہوگی سر تھینک یو تھینک یو فر کرنے سر بہت اچھے موٹا بھائی اللہ لگ جائے کانڈ پر ہاں ہاں